اچھا کسی کے پاس سکرین ریکارڈنگ کا اپشن ہوتا ہو پھر کنلی ریکارڈنگ کر لیجئے گا گلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب انشاءاللہ جی سلایڈ سو ہو رہی ہیں چلے میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں کوئی سکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو ابھی دیکھئے گا پلیز آپ لوگوں کے پاس سلایڈز ہیں پریزنٹیشن اگر آپ وہاں سے اوپن کر لیں تو ٹھیک ہے میں آپ وہاں سے اوپن کر لیں میں ادھر سے کوشش کرتا ہوں لیپٹاپ اصل میں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کل ای سی کی کٹس ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے تو اس کا پھر وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کو انٹرٹین کرنے کی رسپونسیبیلیٹی مجھے دی گئی تھی جن سے میں ابھی فری ہو کے آیا ہوں تھوڑا سا ٹائم ان سے لیا کہ گھنٹہ مجھے دیں میری کلاس ہوتی ہے اس ٹائم تو اس وجہ سے میں لیپٹاپ اپنے ساتھ نہیں رکھ پایا تھا جی سٹارٹ کریں جی سر کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائپوٹسز سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آج کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ریسرچ ڈیزائن کو ایکسپریمنٹل ریسرچ ہے اس میں یا سائنٹیفک جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں ہم ایک ہائپوٹسز بناتے ہیں اور اس ہائپوٹسز کو لے کے ہم پھر آگے چلتے ہیں یعنی ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پرابلم کا ٹینٹیٹیو سلیوشن یہ ہے ہائپوٹسز بسیکلی ہم سپوزیشن کو کہتے ہیں ایک مفروضہ اس کا اردو میں اگر ہم بات کریں تو اس کو مفروضہ کہا جاتا ہے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ چیز اس وجہ سے ہوئی ہوگی یا ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے یا کیا ہوئی ہوگی یعنی اس کی تین ڈیفرنٹ فارمز ہوتی ہیں سوالیہ فارم ہوتی ہے ایک ہائپوٹسز کی کہ اس کی وجہ یہ ہوگی یہ ایک ہوتا ہے پریڈکٹیو فارم ایک ہوتی ہے کہ کیا اس کی وجہ یہ ہوگی ایک ہوتی ہے ڈیکلیرٹیو فارم کہ اس کی یہ وجہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ سمپلی اس کی کوئی ریزن ہمیں پتا ہوتی ہے کہیں سے کوئی کلو ہوتا ہے ہمیں تو اس کی تین فارمز ہوتی ہیں ہائپوٹسز کی ہائپوٹسز بسیکلی ایک مفروضہ ہے ایک ٹینٹیٹیو یا آرزی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ٹینٹیٹیو سلوشن ہوتا ہے اس کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں تو امتحان میں بہت زیادہ دفعہ یہ قیسٹین ہائپوٹسیز سے ریلیٹڈ ریپیٹ ہوا ہے اس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں دو ہم پڑھیں گے اور اس میں پھر اس کی سب ڈیویجن تو ان کے بارے میں امتحان میں پہلے پوچھا جا چکا ہے سب سے پہلے ہائپوٹسیز کی ڈیفنیشن ہے ہائپوٹسیز is a provisional یعنی provisional سے مرارا temporary عارضی a provisional guess are supposition about the research problem یعنی کسی بھی research problem کا عارضی solution ایک سٹیٹمنٹ میں ہم دیتے ہیں کہ اس کا مثلا ہم کہتے ہیں کہ جو ملیریا ایک بیماری ہے یہ اس سے مچھر سے پھیلتی ہے فرض کریں تو یہ ایک مفروض ہے اب اس پہ تحقیق کی جائے گی دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی وہ جو پلازموڈیم ہے جو مچھر کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے کیا واقعی یہ جو ملیریا کی بیماری ہے وہ مچھر سے پھیلتی ہے تو اس پہ research کی جائے گی اور وہ تحقیق یا study, data collection, experimentation اس کے بعد پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ پھر اس hypothesis کو accept یا reject کرے گا analogies یعنی similarities researcher can frame hypothesis on the basis of the research already conducted یعنی اس میں analogy یہ ہوتی ہے کہ hypothesis میں کہ ایک researcher جب hypothesis تشکیل دے رہا ہے بنا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس سے related پہلے اس پہ کوئی کام ہو چکا ہے تو وہ اس کو بھی use کر سکتا ہے جو previous اس کا work ہے جس کو literature review کہتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتا ہے سمپلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ hypothesis is a tentative solution or provisional statement or supposition or proposition یہ چار اس کی definition آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک mention ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں hypothesis کی ایک hypothesis اس کو ہم verify کر سکتے ہیں اور test کر سکتے ہیں یعنی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ malaria مچھر سے پھیلتا ہے فرض کریں تو اس کو ہم test کر سکتے ہیں ہم 8-10 صحت مند بندے اور ان کو مچھر سے کٹوا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں میں malaria پھیل ہے فرض کریں 8 میں پھیل جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی malaria مچھر کے وجہ سے پھیلتا ہے اب پھر ہم اگلی study کریں گے کہ مچھر کے وجہ سے کیوں پھیلتا ہے کیا چیز موجود ہوتی ہے پلازموڈ یا مچھر کے اندر کہاں سے آتا ہے فرض کریں تو اگلی study بھی ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہم اس کو test کر سکتے ہیں اور اس کو approve یا reject یعنی اس کو verify بھی ہم کر سکتے ہیں یہ اس کے بعد کہ ہمیں ہمارا جو problem ہے اس کا یہ solution بھی provide کرتا ہے یعنی ہم اپنے problem کا solution اسی hypothesis کے طرح دیکھتے ہیں اپنی study سے experimentation سے اس کے بعد جو hypothesis ہوتا ہے rules of nature یا law of nature کے against نہیں جاتا یعنی جو natural rules یا laws ہیں universal truths ہیں یہ ان کے against نہیں ہوتا کوئی بھی ہمارا hypothesis اور it is stated in scientific research like language یہ scientific research میں اس کو state کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے اور یہ different variables کے درمیان relation بھی بتاتا ہے ہمیں کہ کس variable کے درمیان کیا relation exist کر رہا ہے جیسے میں نے مثال دیئے plasmodium کی malaria کی کہ وہ ہمارے ہاں جو یہ disease ہے بہت کامن تھی اب تو کچھ اس پر control ہے malaria مچھر سے پہلتا ہے مچھر کے جو saliva ہوتا ہے اس کے اندر plasmodium ہوتا ہے جو کہ ہمارے malaria کا باعث بنتا ہے یہ میں ویسے سمجھا ہوں بتانے کے لیے کہ آپ کو جو example دے رہا ہوں وہ clear تھوڑی سی ہو جائے تو یہ different variables کے درمیان relation بھی دیکھتا ہے مچھر کے کاٹنے سے malaria پھیلتا ہے یہ اچھا اب malaria جو مچھر ہے اس کے پیٹ کے اندر یا saliva کے اندر plasmodium ہے تو different یہ variables ہیں تو ان کے درمیان یہ relation بھی ہم ہائر پوٹسز سے دیکھتے ہیں it should be limited in scope اس کا scope limited ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ جو ایک چیز ہم بتا رہے ہیں تو اس کے اثرات یا اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اور بھی کئی جگہ پہ ہو ایسے نہیں ہونا چاہیے تو جو چیز ہم study کر رہے ہیں یہ صرف اسی کے اوپر focus کریں hypothesis testable ہوتا ہے verifiable ہوتا ہے اس کو approve یا reject کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے original problem کا solution ہمیں provide کرتا ہے اور یہ scientific ہوتا ہے different variables کے درمیان relationship بھی ہمیں بتاتا ہے اور scope میں یہ limited ہوتا ہے میں تھوڑا سا کچھ students کو add کرنا تھوڑا سا wait کیجئے کیونکہ آج لیپ ٹاپ ہے نہیں چلیں جی سارے ایڈ ہیں آواز کلیر ہے کسی کو کوئی شوئی تو نہیں ہے آواز کا جی سر میرے پاس آپ کی آواز بلکل صاف ہے چلیں thank you so much جزاک اللہ اچھا اب جو important چیزیں ہیں اس کی definition تو سمع لگ گئی ہے نا سب کو hypothesis کی یہ امتحان میں written کے ذات oral میں یعنی interview میں پوچھا جاتا ہے what is hypothesis اور اس کی types کے بارے میں پوچھا جاتے ہیں پہلے ان کی routine کتنی تھی وہ کتنا time پڑھتے تھے homework ان کو زیادہ جب ملنا شروع ہوا تو اس کے بعد ان بچوں نے کتنا پڑھنا start کیا ان کی جو achievements ہیں ان پہ کتنا اس چیز کا اثر پڑا وغیرہ وغیرہ تو یہ basically ہم نے ایک statement دی اب ہم اس statement کو approve یا reject کر رہے ہیں تو یہ statement ہماری hypothesis ہوتی ہے آگے اس کی forms of hypothesis ہیں اس کی تین forms ہوتی ہیں جیسے پہلے میں start میں میں نے بتایا declarative form یہ بتاتی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جو relationship ہے وہ موجود ہے یعنی کوئی سی دو variable ہیں ان کے درمیان relationship موجود ہے teacher کی reward اور بچوں کی learning میں یعنی یہ دو different variable ہیں اب ان کے درمیان ایک relationship موجود ہے learning increase یا decrease ہو سکتی ہے یہ بھی ایک variable ہے اسی طرح reward یا punishment ہے یہ اگر وہ teacher دیتا ہے reward increase کرتا ہے reward decrease کرتا ہے punishment دیتا ہے punishment نہیں دیتا یہ بھی ایک variable اب ان کے درمیان ایک relationship exist کر رہا ہے یعنی teacher reward دے رہا ہے بچے جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں یا بچوں کے اندر competition develop ہو رہا ہے فرض کریں تو اس طرح کی جو statement کے teacher کے reward دینے سے learning improve ہوتی ہے اب یہ جو ہے وہ کیا ہوگی یہ declarative form ہے it states that the relationship between the variable concern is exist یعنی دو یا دو سے زیادہ variables کے درمیان جو ہے وہ relationship exist کرتا ہے یہاں پہ اس کے example ہے there is significant difference in the learning with and without activities یعنی activities اور بغیر کے ساتھ پڑھانے سے اور activities کے بغیر پڑھانے سے بچوں کی learning میں کافی حد تک difference ہوتا ہے دوسری اس کی form ہے predictive form predictive form predict کرتی ہے کہ یہ ہوگا یعنی اس طرح کا relationship ہوگا یعنی اگر ہم یہی بات کریں activities والی تو ہم یہ کہیں گے کہ activities کے ساتھ پڑھانے سے بچوں کی learning زیادہ ہوگی بنسبت activities کے بغیر پڑھانے سے اب یہاں پہ ہم نے بات کی ہے ہوگی پہلے ہم نے کہا کہ relationship ہے اور تیسری اس کی form ہوتی ہے کیا ان دونوں کے درمیان relationship ہوگا یعنی کیا covered ہم نے use کیا تو یہ اس کی question form ہو جائے گی تو تین اس کی different forms ہوتی ہیں میں دوبارہ مثال دیتا ہوں اور تینوں forms کو explain کر لیتے ہیں پہلی مثال declarative form میں ہم نے کہا کہ relationship exist کر رہا ہے یہ simple ہمیں بتاتا ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان آپس میں کوئی link ہے دوسری جو form ہے یہ ہے predictive form اس کو prediction form یا predictive form کہا جاتا ہے یہ کہتی ہے کہ یہ relationship exist کرے گا یعنی یہ predict کر رہا ہے کہ وہ سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ relationship ہو تیسری جو form ہے وہ question form ہے کیا اب اس کے بارے میں کوئی confirmation نہیں ہے تو question کی شکل میں ہوگا کیا activities کے ساتھ پڑھانے سے اور بغیر activities کے ساتھ پڑھانے سے relationship exist کر رہا ہے یا ہوگا تو یہ جو ہے question form ہے مثال میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ reward بچوں کو reward دینے سے learning improve ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے اس کی کون سی form ہوگی کون بتائے گا بلکہ آپ ہی بتائیں مجھے جی یہ میں تین statement بتاتا ہوں جس کو understanding اس کی ہو گئی ہے تو وہ مجھے جواب دے دیں گا reward دینے سے بچوں کی learning میں اضافہ ہوتا ہے statement number one ہوگی statement number two reward دینے سے بچوں کی learning میں اضافہ ہوگا یہ statement number two ہوگی اور statement number three ہے کہ کیا reward دینے سے بچوں کی learning میں کمی ہوگی جی 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 گٹھمار جی سر جب hill first statement ہے اس نے declarative form میں goal statement جوہ標 statement پیان کئی گئی ہے second way prediction form میں اور third question form جی میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے اور موبائل سے میں ٹرائی کر رہا ہوں لیکن کوئی ایشوز ہیں جس کے وجہ سے جی جی تو آپ لوگوں کے پاس ہوں گی پریزنٹیشنز ہوں گی آپ کا انلیوز کو اوپن کر لیجئے گا ٹھیک ہے تکلیف کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ہمارے بکھر میں آج کوئی تین ایونٹس تھے چھوٹی تھی لیکن ہمارے تین ایونٹس تھے اور میں تیسرے ایونٹس تھے ابھی گھر نہیں پہنچا فری بھی نہیں ہوا تھا بس میں کلاس لازمی ہم لیں گے جی تو اس کے بعد ٹائپس آف ہائپوٹسز ہم اب اگلی سٹیج پہ آ رہے ہیں سب سے پہلے نل ہائپوٹسز اب نل کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے زیرو ریلیشنشپ ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تو نل ہائپوٹسز ہمیں بتاتا ہے کہ دو ویریبل کے درمیان کوئی ریلیشنشپ ایکزسٹ نہیں کر رہا پڑھانے سے اور ایکٹیوٹیز کے بغیر پڑھانے سے بچوں کی لرننگ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا جو بچوں کی اچیومنٹ بغیر ایکٹیوٹیز کے تھی وہی جو ہے ایکٹیوٹیز کے ساتھ بھی تھی تو لرننگ میں اضافہ نہیں ہوا اس کے بعد اگلا ہے اس کو ریسرچ ہائپوٹسز بھی کہا جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے جو نل ہائپوٹسز ہے اس کی اپوزٹ فارم جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے تو اس کی اپوزٹ فارم الٹرنیٹ ہائپوٹسز یا اس کا دوسرا نام ریسرچ ہائپوٹسز ہے تو ریسرچ ہائپوٹسز کہتا ہے کہ ریلیشنشپ ایکزسٹ کر رہا ہے یعنی ایکٹیوٹیز کے ساتھ پڑھائیں گے ریوارڈ آپ دیں گے آپ بچے کی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے تو لرننگ میں اضافہ ہوگا جبکہ نل ہائپوٹسز کہتا ہے کہ نہیں ان دو چیزوں کے درمیان کوئی ریلیشنشپ ایکزسٹ نہیں کر رہا یہ ہم خود سے نہیں بنا لیتے کہ یہ نل ہے اور یہ جو ہے وہ ریسرچ ہے یہ جب ہم اپوزٹسز بناتے ہیں اپوزٹسز بنا کے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کرنے کے بعد ڈاٹا کولیکٹ ہوتا ہے پھر ہم اس کے نتائج دیکھتے ہیں ریزرٹس دیکھتے ہیں پھر ہم کنکلوجن جو نتیجہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان دو کے ویریبل کے درمیان ریلیشنشپ ہے تو وہ ریسرچ ہے یا الٹرنیٹ ہے اور اگر نہیں ہے تو وہ پھر نل ہائپوٹسز ہوتا ہے تو الٹرنیٹ ہائپوٹسز یا ریسرچ ہائپوٹسز ہمیں بتاتا ہے کہ ان دو چیزوں کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ کیا ہے موجود ہوتا ہے اب اس کے جو ہائپوٹسز 1,2,3,4,H1,H2,H3 یہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ریسرچ ہائپوٹسز ہیں جبکہ جو نل ہائپوٹسز ہیں اس کو H نوٹ لکھا جاتا ہے H اور اس کے رائٹ سائٹ پہ بلکل جو ہے وہ 0 کا یا 0 کا جو ہے سائن ساتھ ہوتا ہے یہ آپ اپنی سلائٹ میں دیکھ لیجئے گا یہاں پہ بھی منشن ہے اب جو الٹرنیٹ ہائپوٹسز ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اس دفعہ جو امتحان ہوا تھا اس میں یہ دریکشنل کی ایک ایم سی کیو آیا تھا تو جو الٹرنیٹ ہائپوٹسز ہے یہ ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے ایک پہلی چیز کے دو چیزوں کے درمیان ایک ریلیشنشپ موجود ہے سمپلی ریلیشنشپ موجود ہے کہ ریوارڈ دینے سے بچے کی ریوارڈ کا بچے کی لرننگ کی اوپر اثر ہے اب یہ میں نے question کرنا ہے آپ لوگوں سے تاکہ جو ہے آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے understand کریں کہ میں directional اور non-directional اس کی دو categories یا types ہیں الٹرنیٹ کی میں statement بتا رہا ہوں میں پوچھوں گا آپ سے کہ اس میں کونسی directional ہو سکتی ہے اور کونسی non-directional جو میں بتا رہا تھا example کے ریوارڈ کا لرننگ کی اوپر اثر ہے یہ statement number one ہے ریوارڈ دینے سے بچوں کی لرننگ میں اضافہ ہو جاتا ہے یا اضافہ ہوتا ہے یہ statement number two ہے اب یہ alternate form کی sorry جو alternate hypothesis ہے یا research hypothesis اس کی دو types ہیں ان کی میں نے statement دیئے ہیں میں repeat کر دیتا ہوں statement کہ ریوارڈ کا بچے کی punishment sorry ریوارڈ کا بچے کی لرننگ کی اوپر اثر ہے اور ریوارڈ دینے سے بچے کی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے یہ دو statement ہیں ان میں کونسی directional ہوگی اور کونسی non-directional ہوگی جی پلیز کون بتائیں اضافہ non-directional ہے آپ کے نزدیک جی جی جب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بھئی ایک چیز سے ایک چیز کی apply کرنے سے دوسری چیز بڑھ رہی ہے تو یہ ایک direction آگئی نا ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ چیز increase ہو رہی ہے یا پھر decrease ہو رہی ہے یہ ہوتی ہے اس کی direction کہ reward دینے سے learning increase ہو رہی ہے فرض کریں یہ direction ہمیں دے رہا ہے punishment سے learning decrease ہو رہی ہے یہ بھی ایک direction ہمارے پاس آ رہی ہے تو alternate hypothesis کی دو types ہوتی ہیں directional اور non-directional اب جو directional hypothesis ہوگا وہ ہمیں بتائے گا کہ relationship بھی موجود ہے اور اس چیز سے یعنی فرض کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ reward ہیں reward کے apply کرنے سے learning میں اضافہ ہوتا ہے یعنی increase اور decrease کا بھی بتائے گا relationship کا بھی بتائے گا اور اس relationship کی direction کا بھی ہمیں جو hypothesis بتائے گا وہ directional hypothesis ہوگا اور جو صرف یہ بتائے گا کہ اس چیز کا اس کے اوپر اثر ہے اب یہ نہیں بتائے گا کہ وہ اثر مصبت ہے یا منفی ہے یہ نہیں بتا رہا وہ hypothesis کونسا ہوگا non-directional hypothesis ہوگا ٹھیک ہوگا اس کے بعد جو ہے آگے ہے simple hypothesis دو variable کے درمیان اگر کوئی hypothesis ہمیں relation بتا رہا ہے تو اس کو simple hypothesis کہا جاتا ہے دو سے زیادہ variable کے درمیان یہ non-directional کے بغارے میں لکھا ہوا نا it simply indicates that independent variable affects that independent variable ہے اس کا مطلب کی کیا ہوگا جی یہ نہیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا میں نے بتایا کہ اس کا جو independent variable ہے یعنی reward ہے اس کا اثر ہے کس چیز کے اوپر learning کے اوپر اب اس نے یہ تو نہیں بتایا نا کہ reward دینے سے learning جو ہے وہ increase ہوتی ہے یا decrease ہوتی ہے میں نے مثال سے سمجھا رہا ہوں تو اگر یہ کہتا کہ independent variable apply کرنے سے جو dependent variable ہے وہ increase ہوتا ہے یا decrease ہوتا ہے تو یہ پھر کیا بن جائے گا directional بن جائے گا ٹھیک ہے clear ہوا simple hypothesis ہم نے کہا صرف دو variable ہیں ان کے درمیان جو relationship ہے یہ بتا رہا ہے یہ simple hypothesis کہ یہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ independent اور dependent variable یہ term use ہوتی رہیں گی پورے اس chapter میں تو میں نے کہا تھا کہ آپ کوئی ایک چیز اپنے mind میں بٹھا لیں فرض کریں reward اور learning punishment اور learning homework اور study habits کوئی ایک مثال تو اب آپ نے اپنے mind میں یہ بٹھا لیں یہ جو homework ہے یہ independent variable ہے یہ جس چیز کو change جس چیز کے اثر ہے ہونے جا رہا ہے جس چیز کو یہ change کرنے جا رہا ہے target ہے آگے جو تو وہ ہمارا dependent variable ہوتا ہے تو یہ آپ اپنے mind میں بٹھا لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کوئی کنفیوجن ہوگی وہ نہیں یہ وہ hypothesis ہے جس کو logically verify کریں گے اس کے لئے ہمیں statistics کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم data collect نہیں کریں گے ہم data کو mean median mode frequency یا computation اس process سے نہیں گذاریں گے logically ہم دیکھیں گے یہ چیز واقعی ایسے ہے یہ چیز نہیں ہے تو یہ reason کی base پہ جو statistical formulas ہیں ان کے طرح اس کو approve یا reject کرتے ہیں mean median mode یہ جو ہم نے assessment میں پڑھا تھا یا جو batch 3 4 ہے وہ انشاءاللہ آندھے والے chapters میں assessment میں جا کے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو statistical formulas کی مدد سے جس کو approve یا reject کیا جائے گا وہ کیا statistical جی 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 کیا question تھا جافر صاحب research hypothesis ہم نے بات کی ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ relationship exist کر رہے کوئی سے دو variable کے درمیان simply جی سے ہم نے کہ activities کے ساتھ جو اگر آپ پڑھاتے ہیں اور بغیر activities کے پڑھاتے ہیں تو بچوں کی learning کے اوپر اس کا اثر ہے اب اس نے کوئی ہمیں direction نہیں دی لیکن یہ بتایا ہے کہ relationship ان کے درمیان موجود ہے یہ تینوں چیزیں basically ایک ہی ہیں آپ ان کو different way میں ہم describe کر رہے ہیں simple کی بات یہ ہے simple اور complex میں صرف دو variable ہم study کر رہے ہیں خوبی ہوتی ہے اور مکمل population کو study کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے پھر سیمپل سیلیکٹ کر کے اس کو study کرتے ہیں اور اس کے results کو generalize کرتے ہیں جی حفظہ بلکل بلکل بہت اچھی example آپ نے دیا دوسرا آپ کا question کیا تھا sample ہم کیسے select کرتے جی جی دیکھیں جو sampling ہے basically ہم کرتے ہیں اپنی آسانی کے لئے اگر ہمارے پاس population ہی اتنی ہے فرض کریں بیس بچے ہیں تو بیس بچوں پہ ہم نے کوئی study کرنی ہے فرض گرنے disable بچے ہیں ہمارے پاس کوئی بیس ہی ہیں ایک district میں تو ان پہ study کرنی ہے تو بیس کے بیس کو ہی select کیا جائے گا وہ ہماری جو population ہے یہ ہماری census study بن جائے گی اس میں جی اس کے بعد probability and non probability sampling probability sampling یعنی جس میں ہر individual کو equal chance ہوں selection کے تو سب سے پہلے simple random sampling ہے کہ ہم جیسے ہمارے ہاں اس کا lottery کا یا lucky draw کا concept ہے تو اس میں پرچیاں جیسے ہم ڈالتے ہیں تو یہ ایک example ہے simple random sampling کی ہر individual کا ہمارے پاس list آجاتی ہے نام ہے لکھے ہو ہے فرض کریں یا کسی بھی طرح سے ہم ان کو simply lucky draw سے ان کو choose کر رہے ہیں 100 ہیں 200 ہیں 500 ہیں جیسے ہمارے ہاں جو committees کا concept ہوتا ہے لو committee یں ڈالتے ہیں یا lucky draw کرتے ہیں تو اس میں بھی نام لکھے ہوتے ہیں کوئی ایک individual ہاں جی آپ اس میں سے دس نام اٹھا لیں تو وہ جا ان کو ہلا چلا کے دس پرچیاں اٹھا لیتا ہے دس کوئی سے random select ہو جاتے ہیں یہ ہے simple random sampling اس کے بعد ہے systematic sampling systematic sampling میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو population ہے تو اس میں سے ہم کوئی ایک specific یعنی فرض کریں ہمارے پاس 1000 total population ہے اور ہم نے sample select کرنا ہے 20% یعنی total population کا 20% ہم نے اس کی sampling کرنی ہے 20% ہم نے sample لینا ہے 1000 کا 20% جو 200 بن جائے گا تو ہم کیا کریں ہنڈرڈ سوری 1000 divided by 200 تو ہمارے پاس جو جس کا جواب آئے گا وہ کتنا آئے گا 5 آئے گا تو ہر جو پانچ individual ہے وہ select کریں گے اب فرض کریں ہم start کرتے 1 سے ٹھیک ہے تو 1 پھر ہم سیسٹیمیٹک سیمپلنگ یعنی ہم list میں سے every nth یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ select کرتے ہیں individual یعنی اگر ہم ایک سے start کرتے ہیں تو ایک 6 اسی طرح دو سے start کریں گے تو پھر آگے 7 3 سے start کریں گے تو کوئی بھی یہ ہو سکتا ہے تو سیسٹیمیٹک سیمپلنگ کوئی اور سیسٹیمیٹک ویسے بھی سیمپلنگ کر سکتے ہیں یہی فارمولہ ضروری تو نہیں یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ نے پپولیشن میں سے سیمپل سیلیکٹ کرنا ہے اس کی پرسنٹیج نکالنے کا طریقہ فرض کریں آپ کا 100 بچے ہیں تو رینڈم کوئی بھی نیم لے سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سپیسیفک نمبر لیتے ہیں تین لیں گے تو پھر آگے فرض کریں ہر تین کے بعد اگلا نمبر لیں گے تین لیں گے چھے لیں گے نو لیں گے اس طرح جی میرا یہ ہے کہ کوئی اور سیسٹیمیٹک سیمپلنگ سیمپلنگ کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم کوئی نمبر نہ لیں کوئی اپنی مرک سمنا لیں نہیں اس میں ہم نمبر صحیح کرتے ہیں یہ یہ پہ سیسٹیمیٹک سیمپلنگ میں جو سیسٹیمیٹک ورڈ ہے اس کا مطلب ہے نمبر کوئی بھی ہم نمبر ہاں ہاں ہم سیسٹیم کو یوز کریں گے ٹوٹل پاپولیشن کو دیکھیں گے اپنے سیمپل سائز جو ہم نے لینا ہے اس کو دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس سو میں سے بیس بچے ہم نے لینے ہیں تو بیس بچوں میں سے کتنے نمبر والا ہمیں بچہ چاہیے یعنی جیسے ہم نے کہا کہ ہم ڈیوائیڈ کریں گے نا اس کو ہنڈر ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو پانچ آئے گا فگر ہمارے پاس تو ہم یہ پہلے نمبر والا بھی لے سکتے اپنی مرضی سے اب یہاں پہ آپ نے پہلے سے کوئی نہیں ڈیوائیڈ کیا ہوا کہ ہر پانچ بندہ سیلیکٹ کرنا اب یہ پانچ بندہ ہو سکتے آپ کے مائن میں آتا ہے کہ پہلا بچہ رول نمبر دو والا آپ نے کرنا ہے پہلا بچہ ایک والا تین والا پانچ والا اب آپ نے سکتے ہیں ایک گروپ کو سب گروپ کو اس میں ہم کیا کرتے ہمارے پاس پاپولیشن ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ڈیفرنٹ گروپ میں اب ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ میں جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہو سیمیلر گروپ میں مثلا یہاں پہ ہم کہ سائنس آرٹس اور کلاس میں فرض کریں ٹوٹل بچے تھے تیس تو تیس میں سے ہم کیا کریں گروپ بنا لیں گے دس بچے ایسے ہیں جو آرٹس پڑھنا چاہ رہے ہیں اور سولہ بچے ایسے ہیں جو پندرہ بچے ایسے ہیں جو دس سائنس والے ہو گئے پندرہ بچے ایسے ہیں جو آرٹس پڑھنا چاہ رہے ہیں اور پانچ بچے ایسے ہیں جو وکیشن میں جانا چاہ رہے ہیں جو کوئی پڑھائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں فرض کریں تو ہم جب سیمپل سیلیکٹ کریں گے تو ان کی پرسنٹیج اس سیمپل میں برابر رکھیں گے یعنی دس ہیں فرض کریں دس ہیں تو یہاں سے ہم دو انڈویجول پک کریں گے آگے پندرہ ہیں تو ان میں سے ہم تین کریں گے اور آگے پانچ ہیں تو ان میں سے ایک جب ہم سیمپل لیں گے تو نیچے جو ہم نے گروپ بنائے ہیں تو جو پرسنٹیج اس گروپ کے انڈویجول پاکستان کے آرمی سولجر ہیں دو سو سری لنکا کے ہیں چار سو اور ایران کے ہیں چھے سو تو سیمپل ہم نے جو پاکستانی پاپولیشن سے لیا تو اس میں سے ہم نے ففٹی لیا سری لنکا کے چار سو تھے اس میں سے ہم نے ہنڈرڈ لیا اور ایران کے چھے لنکا آرمی فور ہنڈرڈ میں سے ہم نے ہنڈرڈ سیلیکٹ کیے تو پروپورشن دو ہے ایران آرمی چھے سو تھے تو اس میں سے ڈیڑھ سو ہم نے سیمپل لیا تو اس کا پروپورشن تین ہے تو وہ پروپورشن رکھا ہنڈرڈ ہنڈرڈ سیلیکٹ 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 ہنڈرڈ ہنڈرڈ نہیں یہ آپ تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کریں دوبارہ کہ آپ کی کلاس ہے اب اس کلاس کے اندر تین ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے فرض کریں سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کلاس کو دیوائیڈ کر دیتے ہیں اس میں سائنس آٹھویں میں جو نائنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں سائنس میں بچے میں نے کہا یہ ہنڈرڈ ہم لیتے ہنڈرڈ کی کلاس ہے پوچھتے ہیں کون کتنے بچے آگے جانا چاہتے ہیں سائنس میں تو ہنڈرڈ میں سے ففٹی بچے فرض کریں آپ سائنس میں جانا چاہتے ہیں تو دوسرا پھر آپ کو بچے ہیں ان میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو سائنس میں جانا چاہتے ہیں فرض کریں جو سائنس میں چلے گئے سائنس میں جانا چاہتے ہیں یہ ایٹی بچے ہو گئے اب آپ کے پاس سائنس رہ گئے ہیں تو آپ ان فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اب آپ جب سیمپل سیلیکٹ کریں گے نا تو آپ سائنس کے سائنس کے اور 20 وکیشن کے ہیں تو آپ جب سیمپل سیلیکٹ آپ نے کرنا ہے دس کا فرض کریں تو آپ جو پچاس ہیں سائنس والے ان میں سے پانچ لیں گے آرٹ والے تیس ہیں ان میں سے تین لیں گے اور وکیشن والے 20 ہیں تو ان میں سے دو لیں گے یعنی جس پروپورشن میں ان کے گروپ بنے ہو ہیں گروپ میں جتنے انڈیویجول ہیں اسی حساب سے آپ پھر جب سیمپل لیں گے تو اسی حساب سے لیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے دس سیمپل لینے ہے تو ستین گروپ میں برابر برابر لیں برابر آپ نہیں لیں گے جتنا سائز اس گروپ کا ہے اتنی ریشو سے آپ کیا کریں گے اس میں سیمپل سیلیکٹ کریں گے جی نیکسٹ ہے کلیسٹر سیمپلنگ کلیسٹر سیمپلنگ میں آپ کیا کرتے ہیں پاپولیشن کے گروپ بنا لیتے ہیں اور ان گروپ کو کیا کرتے ہیں آپ سیمپل سیلیکٹ کر لیتے ہیں یعنی مکمل گروپ کو آپ کیا کرتے ہیں سیلیکٹ کر لیتے ہیں پاپولیشن کی بات جو ہم کر رہے تھے اس میں سیمپلنگ میں یہاں پہ وہ بات نہیں ہوگی گروپ سیلیکٹ سیلیکٹ کر لیے تو یہ کیا کہلاتی ہے کلسٹر سیمپلنگ تو امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ پروبیبیلٹی سیمپلنگ کس کس طرح کی ہوتی ہے یا کون سی ہے ان میں سے نیچے آپشن دیے جاتے ہیں تو ان میں یہی آپ کے سیمپل رینڈم سیمپلنگ سیسٹیمیٹک سیمپلنگ سٹریفائیڈ سیمپلنگ یا کلسٹر سیمپلنگ تو یہ چار جو ہے یہ ٹائپس آف پروبیبیلٹی سیمپلنگ ہیں ٹائپس آف نون پروبیبیلٹی سیمپلنگ آگے جس میں ایکوال چانسز نہیں ہوں گے انڈیویجوال کی سیلیکشن کے ان میں سب سے پہلے کنوینینس یا کنوینینس سیمپلنگ ایکسیڈنٹل سیمپلنگ یا ہیپ ہیزرڈ سیمپلنگ اب ایک انڈیویجوال کو سٹڈی کرنا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بجائے سارے سکولوں میں جاؤں بس میں اپنے سکول میں سٹڈی کر کے یہی سی جان چھوڑاتا ہوں اس کو کہا جاتا ہے کنوینینس ایکسیڈنٹل یا ہیپ ہیزرڈ سیمپلنگ سیمپل 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 سیلیکٹڈ ویچ ایزیلی ایکسیسیبل آر ایویلیبل ٹو دا ریسرچر ایٹی کنسیڈر ایزی ایزی چیپیسٹ لیس ٹائم کنزیومنگ ایڈ موسٹ کاملی یوز ٹیکنیک فار ایکسیمپل کو ورکرز کسٹمرز ایٹ سنگل مال آپ کوئی کسٹمر کی سیٹسفیکشن دیکھنا چاہتے ہیں آپ جو ہے لائلپور جو گلوریا ہے لائلپور مال ہے تو آپ وہاں پہ موجود ہیں فیصلہ باد میں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو شاپنگ مال میں جو کلائنٹس یا کسٹمرز موجود ہیں ان کی کیا رائے ہے تو آپ وہی سے بجائے اس کے جو آتے جاتے ہیں ڈیلی جو لے گئے نہیں وہ جو موجود ہیں آپ انہی میں سے پندرہ بیس کا انٹرویو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی ایکسیڈنٹل یا سیمپلنگ ہوگی موقع پہ موجود پاپولیشن سے ڈیٹر کلیکٹ کرنا یا ان کو سیلیکٹ کر لینا یہ کیا کلاتا ہے دوسرا ہے یہ جو ہے میری سوالوں کا جواب دے گا یہ ہوتی ہے ججمنٹل سیمپلنگ پرپوزیو یا ججمنٹل سیمپلنگ کہ اپنی ججمنٹ کے طرح کہ یہ صحیح رہے گا سیمپل کے لیے تو اپنی ججمنٹ کے طور پر کسی کو سیلیکٹ کر لینا یہ ججمنٹل یا پرپوزیو سیمپلنگ کہلاتی ہے ریسرچر بلیو یعنی اس میں وہ ان لوگوں کو اگنور کرے گا ہو سکتا ہے جن کی کو پرسنیلٹی اچھی نہ ہو جو کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ججمنٹ کے طرح کسی بھی پوائنٹ سے ان کو جج کر کے ان کو سیلیکٹ کرے گا تو یہ اس کی ججمنٹ ہو جائے گی ریسرچر بلیو کہ سبجیکٹ سبجیکٹ آر مور فیٹ فار ہی ار ہر ریسرچ آر بیس آر ہر پرسنل ججمنٹ سیمپل پرپز 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 فولی دین ہے کوٹا سیمپلنگ کوٹا سیلیکٹ کیا جاتا ہے جیسے ہمارے پی پی سی میں بھی جو ساؤچ پنجاب ہے اس کا کوٹا ہے تو اس میں سے سپیسفیک کوٹا ہوتا ہے کہ ستر فیصد یا نائنٹی پرسنٹ جو مسلم ہوں گے اور ٹین پرسنٹ منورٹیز ہوں گی تو اب یہ جو کوٹا ہے منورٹیز کا تو اس میں سے منورٹی کے لوگ سیلیکٹ کیا جائیں جیس کو کوٹا سیمپلنگ سیلیکٹ آن بیس آف ریس جنڈر ایج بائی فکسنگ کوٹا فیفٹی پرسنٹ سیمپل آف تھرٹی یئرز یہ کوئی بھی آپ جو سپیسفیک کوٹا ہے وہ بنا کے اس میں سے سیمپل کو سیلیکٹ جب کیا جاتا اس کو کوٹا سیمپلنگ کرتا پھر ہے سنو بال سیمپلنگ سنو بال سیمپلنگ کیا ہے کہ ایک انڈیویجوال سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے علاوہ کون اس ڈگری کام فرض کریں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بکھر میں جنہوں نے سائیکولوجی میں ماسٹر کیا ہوا ہے وہ جو اپنی پریکٹس ہے اس میں فیلڈ کی پریکٹس ہے کتنے پرسنٹ سیٹسفائی ہیں فرض کریں اب میرے علم میں نہیں ہے کہ بکھر میں ٹوٹل کتنے میں ایک سٹوڈنٹ سے یا ایک سائیکولوجی سے میں ملتا ہوں یا وہ ملتی ہیں تو میں ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں اچھا یہاں آپ کے ارد گرد نزدیک کوئی اور ہے تو میں پھر اس کے پاس جاؤں گا پھر وہ مجھے بتائے گی آگے کسی اور کا یعنی جیسے برف میں وہ ایک دوسرے ایک اوپر بول نہیں پھینکتے برف کی گولہ ایک اوپر پھینک اس نے آگے پھینک اس نے آگے تو یہ بالکل اسی طرح کی سیمپلنگ ہی ہے کہ ہر انڈیویجول جو سیمپلنگ میں سیلیکٹ ہوتا ہے وہ آگے ریفر کرتا ہے کہ اگلے بندے فلان سے آپ ڈیٹا لے ایک ملازم آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے تو اس کمپنی کے آنر کو کوئی ملازم چاہیے وہ کہتا ہے میرا فلان بندہ بہت اچھا ورکر ہے سر آپ اس کو رکھ لیں تو یہ بھی کیا ہے سنو بال میں آتا ہے اپروچ اس سیمپل سبجیکٹ کو میٹس تکرائیٹیریا آف ریسرچ یعنی ایک انڈیویجول کو ملے اس نے آگے کسی پاپولیشن بہت ہی تھوڑی جیسے میں نے بتایا کہ ڈرگ یوزر ہیں یا سائیکولوجسٹ کی میں نے مثال دی آپ کو تو تھوڑی مقتداد میں ہے تو ان تک ایکسیس اسی طرح سے ہوتی دبل آر ملٹی سٹیج سیمپلنگ دبل سٹیج سیمپلنگ پاپولیشن پاپولیشن اور پھر ان گروپ سے اپنی مرضی سے پھر ہم سیمپل سیمپلنگ کرتے ہیں تو یہ دبل یا ملٹی سٹیج سیمپلنگ کلاتی ہے تو ٹائپس آف نون پرویبیلیٹی سیمپلنگ کنوینینٹ سیمپلنگ ہے پرپوزیو یا ججمنٹل سیمپلنگ ہے کوٹا سیمپلنگ ہے سنو سیمپلنگ بائس کسی بھی وجہ سے جو ہم سیمپل سیمپل سیلیکٹ کر رہے ہیں اس میں میری مرضی شامل ہو میری انا شامل ہے یا میری ججمنٹ شامل ہے تو کسی بھی وجہ سے میں اس کو اپنی مرضی سے کسی سیمپل کو سیلیکٹ کر رہا ہوں یا ریجیکٹ کر رہا ہوں ایز سیمپل تو میری سیمپلنگ بائس نس کلاتی اس کے بعد سیمپلنگ فریم لیسٹ آف انٹائر پاپولیشن الیجیبل ٹو بی انکلیوڈ ویدن سپیسیفک پیرامیٹر آف ریسرچ سٹیڈی کہ پوری جو پاپولیشن جو الیجیبل ہے اس سٹیڈی کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں ہم سیمپلنگ فریم کہتے ہیں پوری پاپولیشن سے مراد یہ ہے کہ بکھر میں جتنے بھی سائیکولوجسٹ ہیں جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور اب یہاں پہ جو میری سٹیڈی یہ ہے کہ وہ اپنے فیلڈ ورک سے کتنا سیٹس آئے ہیں فرض کریں کہ ان میں سے چار یا پانچ ایسے ہوں گے جو فیلڈ ورک کر ہی نہیں رہے تو یہ سیمپلنگ فریم میں نہیں آئے گے یہ میری سٹیڈی کے لئے میری سٹیڈی کے لئے وہ سائیکولوجسٹ ہیں جو کہ کیا کر رہے ہیں پریکٹس بھی کر رہے ہیں فیلڈ میں فرض کریں ایک سائیکولوجسٹ ہے اس نے سائیکولوجی کی ڈگری تو کر دی ہے لیکن وہ گھر بیٹھ گیا یا گھر بیٹھ گئی ہے تو یہ میری سٹیڈی میں نہیں آئے گا تو سیمپلنگ فریم وہ ہے کہ جو پاپولیشن ہے اس کو سٹیڈی کرنا اس کے بعد تیوروٹیکل فریم ورک ہمیں بتاتا ہے یہ بیسیکلی ایک تیوروٹیکل سٹرکچر ہی ہے کون کسی تیوری کو یہ سپورٹ کرتا ہے جب ہم کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہم ہرپاٹ سے بناتے ہیں تو جب ہم لٹرچر پھر ریویو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سٹیڈی ہے اس کو کون سی تیوری سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو جو تیوری کسی بھی ہماری سٹیڈی کو ہمارے ورک کو سپورٹ کر رہی ہوتے اس کو تیوریٹیکل فریمورک آجاتا ہے تیوریٹیکل فریمورک اس سٹرکچر دیکھ کن ہولڈ آر سپورٹ سٹیڈی آر ریسرچ سٹیڈی آفا ریسرچ سٹیڈی آفا ریسرچ ریویو میں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سپورٹ کرتی جیسے ہم نے آڈیالیزم کی بات کی ہے کون کی سپورٹ کرتی ہے تو بیسکل فریمورک ہمیں یہ بتاتا کہ فلان سٹیڈی کو سپورٹ کر رہی ہے ایک سیمپل جب ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی سیمپل میں اور اس سے ہمیں نتائج اچھے مل رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو زیادہ مقدار میں سیلیکٹ کر لیتے اس کو آور سیمپلنگ آج 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 کے ٹاپک کی سوال تھا کیوں کرتے ہیں ٹائم سیونگ کی بچت ہو جاتی ہے پوری پاپولیشن پہ اخراجات زیادہ آتے ہیں سیمپل پہ تھوڑے آتے ہیں ہماری ایفرٹس سے کم ہو جاتی ہیں پروائیڈ گوڈ ریزرٹس اس سے ریزرٹس بھی جب تھوڑی سٹڈی ہوگی ہم بہت اچھی طرح سے انویسٹی کریں گے نتائج اچھے آئیں گے ہماری اس میں میں نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس پاپولیشن ہے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں گروپس میں ٹھیک ہے اب آپ نے گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیا پہلا کام آپ نے کیا یہ ایک سٹیج ہوگئی نا اب آپ نے اگلا سٹیج کیا کیا کہ جو گروپس بنائیں ان گروپس پہ آپ اپنی مرضی سے سیمپل سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوسری سٹیج ہوگئی اس لئے اس کو دبل یا کرتے ہیں مزید اپنی مرضی سے سیمپل سیلیکٹ کرتے ہیں نون ڈینڈبلی جی آواز آپ کی کٹ رہی ہے جی جا پھر سب جی جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دبل سٹیج کو دبل سٹیج کہا جاتا ہے جی 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 ہیدھر دبل اور مرڈی سٹیج کہا یہ سیم ہے دوسرہ میرا سوال یہ کہ سم ٹھیک سیم سوال جی سیمپل جو پروبیبلی سیمپل ہے اس کی ٹائز میں لکھ ہو ہے کہ اس کی سی بوک میں تو ہیدھر نوڈ میں نہیں نوڈ پروبیبلی کی ہم بات کرے نا کہ یہ بتاتا ہوں اس کا جواب پہلی بات تو یہ دبل اور ملٹی سیم ہے ایک تو یہ آپ کا question دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ depend کرے گا اس situation کے اوپر آپ نے grouping کی ہے randomly اور پھر آپ اس group میں سے sample select کر رہے ہیں randomly لی تو یہ random کی category میں consider ہوگی لیکن اگر آپ نے جو grouping کی ہے وہ non random کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو پھر ان groups میں سے sample collect کی ہیں وہ بھی آپ نے non randomly کی ہیں اپنی مرضی سے کی ہیں اپنی judgment سے کی ہیں یا اپنی access پر کی ہیں تو یہ پھر کس category میں آئے گی non probability میں آئے یہ تو پھر وہ confusion والی بات ہے سر sometimes یہ بھی ہا جاتا ہے کہ type saaf probability sampling نہیں تھی 4 5 لکھا ہوتا بھی جی جی آپ پھر non probability میں اس کو لکھیں کیونکہ ہم نے اس کو یہاں پر پڑھا میں جس book سنپل کنسیڈر کت موسیقی